سیدنا شیخ عبدالقادر الگیلان سبحان اللہ سیدی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تخریر کا آغاز کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک واقعے سے کریں گے فرماتے ہیں سیدی کہ ایک فرد جو نوجوان تھا کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک بار جب غوث العظم کے دربار میں حاضر ہوا سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بظاہر طور پر باہیات تھے آپ سے ملاقات جب کی ہے ملاقات کرنے کے بعد غوث العظم کی بارگاہ میں وہ مرید غوث عظم کا عرض کرتا ہے کہ اے غوث پاک میں اگلی بار جب آؤں تو آپ میرے لئے یہ دعا کریے گا کہ اگلی برتبہ جب میں آؤں تو میرا اچھا بزنس ہو میری شادی ہو چکی ہو میری اولاد ہو میرے پاس مال و روپیہ بہت زیادہ ہو سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرید کو دعا دی اس کے بعد پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا پندرہ سال کے بعد وہ جو نوجوان جو غوث عظم کا جو مرید تھا وہ نوجوان کے پاس مال و دولت زیادہ آ گیا وہ بڑا بسنسمن بن گیا شادی اس کی ہو گئی اس کی اولاد بھی ہو گئی چار بیٹیاں اور ایک لڑکا اس کو ہوا جب پندرہ سال گزر گئے غوث العظم کی دعا سے جب یہ اس کے زندگی کے حالات تبدیل ہو گئے وہ شخص وہ غوث العظم کا مرید دوبارہ بارگاہ ولایت بارگاہ غوث العظم میں حاضر ہوا جب غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو غوث پاک کے مدرسے میں جب گیا تو وہاں مدرسے میں دیکھتے ہیں مدرسے کے جو حالات تھے وہ اتنے مناسب نہ تھے تو وہ حالات کو درست کرنے کے لیے جو روپیا جو پیسہ جو دولت اس کے پاس غوث عظم کی دعا سے آئی تھی وہ دولت کو صرف کرتے ہوئے وہ مدرسے کو آرازتہ کرنے لگا وہ مدرسے میں میٹرس کا احتمام کرنے لگا جو غریب ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے زکاة اور صدقات دینے لگا اس کے بعد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ فرد حاضر ہوا اور حاضر ہو کر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی یہ خدمت جو تھی یہ خدمت اس نے اپنی جانب سے پیش فرمائی اس کے بعد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب مسجد میں گئے ایک بڑی مجلس غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے تھے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور سننے والوں کی تعداد سیدی فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ لوگ تھے ایک لاکھ لوگ سن رہے تھے سامنے بیٹھ کر بلکل اسی طرح جس طرح آج شہزاد غوث العظم بیٹھے ہیں اور غوث عظم کے مرید یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح وہ مجلس تھی کہاں پر غوث عظم تشریف فرما تھے سامنے ایک لاکھ سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور غوث عظم کی یہ کرامت ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے بیان کیا تو بغیر مائک بغیر سپیکر کے آپ جب خطاب کرتے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھنے والے شخص نے جو آواز آپ کی سنی ہے اتنی ہی آواز آخری صف میں بیٹھنے والے شخص کو بھی سنائی دیتی تھی بیان کے دوران غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کو رکا اور اپنی ایک نالین اپنی ایک پیر سے ایک سلیپر نکال کر ہوا میں پھیکی اور غوث عظم نے جو ہی اپنی نالین کو ہوا میں پھیکا کچھ سیکنڈ کے بعد وہ جو نالین تھی وہ ڈسپیر ہو گئی وہ غائب ہو جاتی ہے وہاں پر بیٹھنے والے سارے غوث عظم کے مرید یہ بات سمجھ گئے کہ یہ غوث عظم کی کچھ کرامت ہے جب غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان مکمل ہوا وہ مرید جو کشمیر سے آئے تھے انہوں نے غوث عظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور ملاقات کی اور عرض کیا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فارز کرتے ہیں کہ اے میرے شیخ اے میرے پیر کہ آپ مجھ سے راضی ہے کہ آپ مجھ سے خوش ہے غوث عظم نے کہا کہ الحمدللہ ہم آپ سے خوش ہے پھر وہ مرید نے عرض کیا کہ آپ میں دیکھ رہا تھا جب بیان کر رہے تھے تو آپ مجھے دیکھ رہے تھے شروع سے آخیر تک تو اگر مجھ سے کچھ غلطی کچھ بے عدبی اگر ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی چالوں بتلائی اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو غوث العظم نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر دوسرا سوال وہ کشمیر کے مرید نے عرض کیا غوث عظم کی بارگاہ میں کہا کہ یا پیر یہ جو آپ نے نالین ہوا میں پھیکی ہے اس کا مسئلہ کیا تھا یہ جو ہوا میں آپ نے نالین کو پھیکا ہے وہ کہاں پر غائب ہو گئی غوث عظم رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دیتا اس کے بدلے یہ کرتا ہوں کہ دوسری نالین میرے پاس ہے یہ بطور تحفہ میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ تحفے کے طور پر تم اپنے پاس رکھنا وہ جو کشمیر سے آیا ہوا مرید تھا اپنے شیخ کی نالین کو حاصل کرتا ہے اور خوشی کا اس کا ٹھکانہ نہ رہا وہ بڑی مسررتیں کے عالم میں دوبارہ اپنے ملک اپنے شہر کشمیر کو آ جاتا ہے اور اس یقین سے اور اس خوشی کے ساتھ کہ آج مجھے میرے شیخ میرے پیر اور میرے مرشد نے مجھے اپنی نالین عطا کی ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے سیدی فرماتے ہیں کہ وہ مرید جس کو غوث عظم نے اپنی نالین عطا کی ہے وہ مرید وہ سرکار غوث العظم کی نالین لے کر اپنے ملک کو آ جاتے ہیں ہنڈوستان اور کشمیر جب آ گئے تو یہاں پر ان کے بیوی اور ان کے جو بچے تھے جب یہاں پر پہنچے تو ان کے وائب سے ملاقات کی بچوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں تھے ہماری حفاظت کے لیے آپ اپنے شیخ کے پاس گئے ہوئے تھے لیکن اچانک یہ واقعہ ہوا کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں کچھ ڈاکووں نے حملہ کیا کچھ چوروں نے حملہ کیا اور وہ ہمیں لوٹنا چاہتے تھے یہاں پر آپ ہماری دفاع کے لیے ہماری حفاظت کے لیے موجود نہیں تھے ان لوگ ہم کا لوٹنا چاہ رہے تھے لیکن مجھے اس بات کا خیال آیا کہ آپ اپنے شیخ غوث العظم کے پاس تشریف فرما ہیں لہذا میں نے وہیں پر ٹھہرے ٹھہرے یہ جملے کہے یا غوث العظم المدد المدد یا غوث العظم یہ جملے کہے یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک نالین آتی ہے ایک اوپر سے ہوا سے اڑتے ہوئے چپل آتی ہے اور آ کر ایک چور کے اوپر گرتی ہے چور کے سر پر جیسے ہی پڑی وہ چور نیچے گرا اور مر جاتا ہے اور یہ واقعے کو دیکھ کر اس کے ساتھ جتنے اور ڈاکو تھے تو سارے لوگ وہاں سے باگ گئے اور جب یہ واقعہ سنا تو وہ جو مرید غوث عظم کا تھا اپنے وائف سے پوچھنے لگا کہ کہاں گئی وہ نالین جو وہ چپل کہاں پر ہے جو تمہاری زندگی کو بچائی ہے وہ وائف نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو سیف کر رکھا ہے اس وجہ سے کہ اس نے میری زندگی کو بچایا ہے میری عزت کی حفاظت کی ہے وہ غوث عظم کے مرید نے کہا کہ وہ میرے پاس لایا جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ لے کر آتے ہیں چپل کو جب غوث عظم کے اس مرید نے دیکھا اور اپنے پاس جو غوث عظم کی نالین تھی جو غوث عظم نے تحفے کے طور پر دی تھی اس کو جب نکال کر دیکھا تو دونوں نالین برابر تھے دونوں نالین سیم نظر آ رہے تھے جب یہ چیز دیکھی تو غوث عظم کے وہ مرید نے کہا کہ میں میرے شیخ کے پاس گیا تھا بغداد میں میں میرے مرشد کے پاس گیا تھا بغداد میں اور غوث عظم نے میرے گھر والوں کی حفاظت کی ہے میرے گھر والوں کا خیال رکھا ہے حاضرین اکرام سیدی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں مرید جب اپنے شیخ کر جاتا ہے تو شیخ فقط مرید کی نہیں بلکہ مرید کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے بلکہ مرید کی بھی حفاظت کرتا ہے